اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں زلحجہ کے اس مہینے میں ہر حاجت پوری ہونے کے پابرفل وظیفے کے بارے میں اللہ تبارک وطالعہ کے نام کا وظیفہ آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں جس کو صرف آپ کو گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے میں وعدہ کرتا ہوں آپ کو پانچ منٹ سے زیادہ نہیں لگیں گے اس وظیفے کو کرنے میں اور انشاءاللہ تبارک وطالعہ آپ لوگوں کی ہر حاجت اللہ تبارک وطالعہ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوگی یہ جو مہینہ اس وقت چل رہا ہے زلحجہ کا یہ بہت رحمتوں اور برکتوں بالا ہے اس کا ایک ایک دن اتنی برکتوں بالا ہے کہ اگر ہم خالی درود پاک بھی پڑھ لیں تو اس کا سباب ہمیں اتنا مل جائے گا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تو آپ لوگ سب سے پہلے اس پاک مہینے میں جتنا زیادہ ہو سکے اللہ تبارک وطالعہ کی عبادت کریں اللہ تبارک وطالعہ سے دل سے دعا ہے یا اللہ اس پاک مہینے کی رحمتوں اور برکتوں سے ہمیں اور آپ کو مالا مال فرمائے آمین اللہم آمین کومن باکس میں آمین ضرور لکھئے کیا معلوم کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین کب قبول ہو جائے آئیے دوستو اب ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے اس وظیفے کو کرنے کے طریقے کے بارے میں اس کے بعد ہم آپ کو اس وظیفے کی فضیلتیں بیان کر دیں گے تو پیارے دوستو سب سے پہلے آپ لوگ سمجھ لیجئے کہ آپ کو اس وظیفے کو کس کس دن کرنا ہے دیکھئے انگریزی اور اسلامی تاریخ کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا کنفیوزن ہو جاتا ہے اس لیے آپ لوگ اس چیز کو ذرا دھیان سے سمجھ لیجئے آپ کو یہ وظیفہ زلحجہ کی 4, 5, 6 اور 7 تاریخ کو کرنا ہے ابھی آپ لوگوں کے سمجھ میں نہیں آیا ہوگا لیکن میں آپ کو بتا دوں آپ کو یہ وظیفہ انگلش تاریخ کے مطابق 26, 27, 28 اور 29 جولائی کو کرنا ہے 26 جولائی کو زلحجہ کی 4 تاریخ ہے اتنا آپ لوگ دھیان رکھئے گا تو آپ کو 26, 27, 28, 29 جولائی میں اس وظیفے کو کرنا ہے اس وظیفے کو کرنے کا وقت آسر اور مغرب کے درمیان ہے یعنی کہ اثر کی نماز کے بعد اور مغرب کی ازان سے پہلے اس بیچ میں آپ کو اس وظیفے کو کرنا ہے بہتر ہے آپ لوگ اثر کی نماز ادا کریں اور اس کے فوراں بعد اس وظیفے کو شروع کریں وظیفہ کرتے وقت آپ کو بالکل خاموش رہنا ہے کسی سے بھی بات نہیں کرنی ہے آپ کو یہ وظیفہ کرنے کے لیے سب سے پہلے تین مرتبہ شروع میں درود پاک پڑھنا ہے درود پاک جو بھی آپ کے یادوں آپ پڑھ سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ تین مرتبہ شروع میں درود پاک پڑھ لیجئے اس کے بعد جیسا کہ آپ لوگ اپنی سکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہ اللہ تبارک وطالعہ کا نام یا سمیو یا سمیو یا اللہ تبارک وطالعہ کا نام گیارہ مرتبہ یعنی کہ 11 ٹائم پڑھیں اس کے بعد آپ تین مار آخر میں درود پاک پڑھیں وہی درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا بس آپ کو اتنا ہی یہ وظیفہ کرنا ہے جتنا آپ لوگ اپنی سکرین پہ دیکھ رہے ہیں اسی وظیفہ کو آپ کو 26 جولائی کو کرنا ہے اس کے بعد پھر 27 جولائی کو کرنا ہے اس کے بعد پھر 28 جولائی کو اس کے بعد پھر 29 جولائی کو کرنا ہے ان چاروں دنوں میں اثر اور مغرب کے درمیان آپ کو اس وظیفہ کو کرنا ہے یہ وظیفہ پورا یعنی کہ مکمل ہونے کے بعد آپ لوگ اللہ تبارک وطالعہ سے اپنے نیک اور جائز مقصد کے لیے دعا مانگئے اس وظیفہ کی اتنی فضیلتیں ہیں کہ انشاءاللہ تبارک وطالعہ اس وظیفہ کی برکت سے اور اس مہینے کی رحمت سے اس وقت میں آپ لوگ جو بھی دعا مانگیں گے وہ ضرور اللہ تبارک وطالعہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی ان چار دنوں میں ہی وصاب کو یہ وظیفہ کرنا ہے اگر آپ کرنا چاہیں تو دس تاریخ تک بھی کر سکتے ہیں یعنی کہ زلحجہ کی دس تاریخ اور انگریزی کی ایک اگست یہاں تک آپ لوگ اس وظیفہ کو کر سکتے ہیں پیارے دوستو تو اگر آپ اس ویڈیو کو دو دن کے بعد دیکھ رہے ہیں تب بھی آپ ایک اگست تک اس وظیفہ کو کر سکتے ہیں پیارے دوستو وقت بہت زیادہ کم ہے آپ لوگوں سے گزارش ہے آپ لوگ اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے کچھ قریبی لوگوں تک شیئر کر کے سباب کے حقدار ضرور بنیں خود بھی اس عمل کو کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں آپ لوگ خود سمجھدار ہیں اگر آپ دوسرے لوگوں تک اس عمل کو شیئر کریں گے اور وہ لوگ کریں گے تو آپ کو بھی اس کا سباب ملے گا تو آپ لوگ دوسروں تک اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہم نے آپ لوگوں کی سکرین پہ دو ویڈیوز لگا دی ہیں ان ویڈیو پہ کلک کر کے ان ویڈیوز کو بھی دیکھئے سامنے راؤنڈ راؤنڈ میں جی ایت ورلڈک کے آرہا اس پہ کلک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کی